بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آئیڈیاز کی جیٹیم میں آپ سب کو خوش شام دیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھائی ہوں آلو مسالہ کی بہت ہی مزیدار سی اور یونیک سی ڈیفرنٹ سی ریسپی تو سب سے پہلے میں نے لیے ہیں آلو اچھی طرح سے دھو کے ان کو یوں سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو جس مرضی شیپ میں اس کو کٹ سکتے ہیں پھر ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم گھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور جب یہ گھی گرم ہو جائے تو ہم اپنے وہ سلائسیز جو آلو کے ہم نے کٹ کی ہیں وہ اس میں ہم فرائی کریں گے گھی تکیبن گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں سلائسیز رکھ دیں گے فرائی ہونے کے لئے جو سالن میں ہم آلو پکاتے ہیں ان کا ٹیسٹ اتنا زیادہ نہیں آتا جتنا یہ فرائیڈ آلو کو آتا ہے ہم سارے آلو کو فرائی کر لیں گے آلو کو ہم نے نائنٹی پرسنٹ فرائی کرنا تھا فل فرائی نہیں کرنا اب ہم ان کو نکار لیں گے اس شکل میں آپ نے ان آلو کو لے کے آنا ہے پیاز ہیں پیاز ہیں میں نے چوب کی ہوئے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان کو گولڈن ہونے تا کچھ طرف فرائی کریں پیاز ہم نے گولڈن براؤن سا کر لیا ہے اب ہم اس میں شاملی کریں گے اپنا لہسن اور ادرک کا پیسٹ یہ میں نے اس کو توڑی دیں گے کے ساتھ پیسٹ یہ کوٹے ہوئے لہسن اور پیاز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 100% زیادہ ہوتا ہے فریز کے ہوئے پیسٹ سے اس لئے آپ جب بھی یوز کریں لہسن اور ادرک فریش لے اس کو کوٹ کے یوز کریں تقریباً چار منٹ تک ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کریں گے مرچ ابھی ہم اس میں شامل نہیں کریں گے ٹماٹر کو اچھی طرح سے گھول لیں گے ابھی ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک ہم اس میں ہافٹی سپون ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال لیں کمیوں زیادہ کریں اور اس میں ہم کٹی ہوئی مرچ یوز نہیں کریں گے اس میں ہم پاورڈر مرچ یوز کریں گے مسالے میں پاورڈر مرچ اچھی لگتی ہے اچھا طرح سے بھلا لیں اب ہم اس میں سبز مرچ ہم کریں گے پیالیوں کو اور پلیٹوں کو اچھا طرح سے ساف کیا کریں اس کو اچھا طرح سے بھون لیں گے اچھا طرح سے بھونائی کر لینے کے بعد ہم اس میں دہی آئٹ کریں گے پانی بتائیں گے آپ نے اس میں شامل کرنا پانی زیادہ پانی پکا میں بھونہ لینے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے بھونہ کٹا ہوا سوکھا دھنیا اور زیڑا پول گے اس کے ساتھ میں ہم اس کے تھوڑی سی ساری چیزیں بھول لینے کے بعد ہم اس میں اپنے فرائی کی ہوئے آلو ڈال دیں یہ بہت ہی مزیدار سی یونیک سی ریسیپی ہے اور بہت ہی آسان اور جلدی بن جانے والی آپ اس کو بریک فاش میں بھی یوز کر سکتی ہیں آپ اس کو لانچ میں ڈینر میں جیسے آپ چاہیں آپ اس کو بنا کے کھا سکتی نائٹی پرسٹ ہم نے آلو کو فرائی کیا تھا دس پرسند کانی کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ڈال لینے کے بعد تھوڑا سا اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے آلو تقریباً بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر دھنیا ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر دھنیا ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو تو یہ دیکھئے کتنی مزے کی اور دلیشیس سی مری ریسپی بن کے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو ملتے ہیں نیکٹ مزیدار سے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں گا اللہ حافظ